اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی کوئی معافظہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی یہاں اللہ تعالی نے بن اسرائیل کو قیامت کے دن سے ڈر آیا ہے کہ اگر تم لوگ میرے رسول اور اس پر نازل کردہ کتاب پر ایمان نہ لائے اور اسی حال میں قیامت کے دن ہمارا سامنا ہوا تو نہ کوئی رشتدار اس دن کام آئے گا نہ کسی کی سفارش اور نہ ہی عذاب سے جانبر ہونے کے لیے کوئی معافظہ یا رشوت ہی قبول کی جائے گی اور نہ کوئی تمہاری مدد کے لیے آگے آئے گا ہر تعلق ہر رشتداری اور ہر سفارش بیکار ثابت ہوگی اس دن فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہوگا اور بروں کو ان کی برائی کا اور اچھوں کو ان کی اچھائی کا دس گناہ بدلہ دے گا فائدہ آیت میں شفاعت کی نفی کافروں کے لیے کی گئی ہے جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا فما تنفعہم شفاعت الشافعین یعنی کافروں کو کسی کی شفاعت کام نہ دے گی المدسر آیت ارتالیس اور جہنمی کہیں گے فما لنا من شافعین یعنی کوئی ہماری شفاعت کرنے والا نہیں الشعرہ آیت سو مومنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ہے یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور قرآن سنت سے یہی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین موحدین کے لیے شفاعت کریں گے اور اللہ ان کی شفاعت قبول فرمائیں گے